امید کرتا ہوں کہ سب دوست اور بھائی میں نے ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو ویپن کے بارے میں بتاؤں گا ویپن دو قسم کے ہوتے ایک بس دور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ویپن جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ جانروں کے چچروں کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ نے غلط نہیں سمجھنا یہ ویپن ہوتا ہے یہ جانروں کی چچری کے لئے بہترین یہ آپ کو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے ویٹنی بے آسانی سے مل جائے گا اور اس کی میں دوست بتاؤں گا یہ کس سے کس طریقے سے جانروں میں استعمال ہوتی ہے میری ویڈیو سٹرٹ کرنے سے بہلے سب بھائیوں اور دوستوں سے گزارش ہے جن کو ویڈیو اپساند ہے شیئر اور سسکرائب لازمی کرنا اور جو بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کرتے ہیں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو کو ملتی رہے اور ویڈیو کی طرف جلتے ہیں آج ویپن کے بارے میں بات کر رہے تھے ویپن جو ہوتا ہے یہ جانروں کی چچری کے لیے جانر کے اندر جو جویں گرمیوں میں اکثر ہے جانر کے جسم کے اوپر بہت زیادہ چچری اور جویں وغیرہ جمر آتے ہیں اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ استعمال کرو گے انشاءاللہ جانر آپ کا تنگروست ہو جائے گا اور چچری کے وجہ سے جانر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جو چچری ہوتے ہیں وہ جانروں کا خون چوس لیتی ہے اور یہ ان کو ختم کر دیتا ہے اور جانر آپ کا بہتر ہو جائے گی آپ نے اسے کرنا ہے کہ دے لیٹر پانی میں یہ جوز سے کرنے میں یہ چھوٹی باتلیں نہیں ہیں ایک جسہ آپ نے دے لیٹر پانی میں کر رکھیں اچھی طرح جانر کو مار دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایسے ہی دی کرنا دے لیٹر پانی میں حل کر کے آپ نے پوری جنر باتل تنگ دیناποι آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ارشامل کے ساتھ جانروں کو مارنا ہے تاور کے ساتھ اچھی طرح آپ نے جانور کے جہاں جہاں آپ کو چچی نظر آئے جہاں جوہے نظر آئے ادھر مار دینا ہے اور اس کے بعد اگلے دن آپ نے چوبیس گھنٹے بعد جانور کو نہلا دینا ہے پانی جسم کے اوپر مار دینا ہے جہاں جہاں آپ نے جانور کے سپری ماری ہے اور اس کے بعد جانور کے آپ نے چہرے کے اوپر اور آنکھوں یا جانور کے جو ہوتے ہیں ناک کے اوپر آپ نے نہیں مارنا آپ نے گردن سے نیچے نیچے ساری جگہ پہ جانور کے مار دینا اس سے انشاءاللہ آپ کا جانور تندرست ہو جائے گا چچھری ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کے زیادہ جانور ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ بڑی بوتل لین لینی ہے ویپن کی آپ نے آپ کی جو ٹینکی ہوتی ہے سپریہ والی اس کے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اچھی طرح ساف کر کے ٹینکی کو آپ نے پانی بڑھ لینا ہے ٹینکی میں اور مکمل ٹینکی میں پانی بڑھ کے آپ کے بڑی بوتل جو لیں گے لیٹر والی ہیں ہاف لیٹر اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آدھی بوتل ڈال دیں نہیں ہاف لیٹر والی اس میں ڈال کے اچھی طرح جانور کو مارنا اور اس جگہ پہ مارنا جہاں جانور بیٹھتا ہے جہاں چارہ کھاتا ہے اور جہاں جانور رہتا ہے اس سے جانور آپ کا جو ہوگا وہ انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا جانور کو جو چچھری وغیرہ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو جید میری ویڈیو پچاندہ ہے شیئر سسکرائب لائک لازمی کرنا اللہ حافظ